سب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب آپ کا اچھا مونڈ ہوتا ہے تو آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں گنگنہ آتے ہیں بک ریڈنگ کرتے ہیں کیا کبھی اگر میرا مونڈ ہو تو میں گنگنہ لیتا تھا لیکن اب تو میرے سر ہی بگڑ گئے ہیں کیوں بجا کیوں کہ میری جو ہے وہ ساری توجہ آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے سر پلیز نہ کریں سر توجہ ہٹا لیں جو خدمت آپ کر رہے ہیں نا وہ ہٹا کے تھوڑا گنگنہ لیں اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ بڑا اچھا گاتی ہیں بلکہ میں نے تو آپ کے ٹک ٹاک دیکھے ہیں رات کو بیٹھے میں آپ کے سارے ٹک ٹاک جو ہے وہ سنتا ہوں کچھ انہیت ہو جائے چار لفظ موڑے باریاں تے نالے کندان ٹاپکے اور تاڈلی تے سی کندان بھی چھوٹیاں بڑما مانگے اے ملک کا ذرے مبادلہ کھانے والے اچھا وہ رہ گیا اور یہ گانا جو ہے وہ میان صاحب کو ڈیڈیکیڈ کر رہا ہوں کیونکہ میاں صاحب نے جب آنا ہے تو تھنڈی ہواوں کی طرح جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ انہوں نے انٹر ہونا ہے بوہ باریاں جی بوہ باریاں تے نالے کندان ٹپکے آوانگی ہوا بنکے بوہ باریاں بوہ باریاں ماشاءاللہ لیکنہ سوفید چیڑا بیٹھے ہیں برانہ صاحب آپ لوگوں کی پولیسیز نا عوام کو سمجھ نہیں آرہی مطلب دس روپے پیٹل سستہ کرتے ہیں پھر بیس روپے اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں مطلب یہ کر کیا رہے ہیں آپ عوام دیکھیں اس کے پیچھے جو ہے وہ میان صاحب کی ایک دور اندیشی ہے کیا اگر اس ملک میں ہزار کا بھی پیٹرول ہو تو پیٹرول جو ہے وہ عوام نے لینا ہے ہم نے جاتے جاتے یہ سوچا کہ جا تو رہے ہیں ملکی خزانے کو جو ہے وہ فائدہ ہی کر لیں تو آپ جا رہے ہیں ہم واپس آنے کے لیے جا رہے ہیں آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آنے کے لیے جا کے آ رانہ صاحب بڑے بڑے لوگ رات و رات ٹک ٹاک پہ ہٹ ہو گئے ہیں آپ نے نہیں سوچا آنے کا ٹک ٹاک تو جو ہے وہ وقت کا زیاہ ہے میرا کوئی بھی ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ نہیں ہے جب سے ویسے وہ چیئرمن پی ٹی آئی آئینے ٹک ٹاک پہ آپ لوگوں کا واقعی وہاں پہ کام نہیں ہے دیکھیں ہم نے کبھی کسی کو جو ہے وہ کوپی نہیں کیا ہم جو ہیں وہ لکیر کے فقیر نہیں ہیں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے آپ ویسے فقیر ہیں سر ہاں ہاں ہوئے شرم کرو ہوئے شکل تدیو گورا کیوں؟ اتنا لمبا قد ہے اور بات کا مقلی کے کرتے ہو تم ہمارے ساتھ ہو کے نہیں نہیں اچھنا روز افتتاہ ہو رہنے سڑکاں دے ریکوڈک دے اس سارے منصوبے جڑے رہنے اسے طرح ہی چال دے رہنے یہ تو اٹھے جان تو بعد ایسے سردار صاحب قتلمہ تیل چھ سٹن تو پہلے تاڑے رہنے یہ بات بہت امپورٹنٹ کی ہے ریکوڈک علی؟ نہیں قتلمے والی دیکھیں جا تک آپ کا سوال ہے تو ان ملک کی وسائل کو جو ہے وہ ہم نے ہی بروے کار لانا ہے اچھا وینا ایک بات کہوں آپ کو ہاں جی پلیز کیا آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ جب ہستی ہیں تو آپ کی مسکرات مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے نہیں کچھ بھی نہیں اچھا ویسے آپ کی یہ ادھا مجھے بڑی پسند ہے کونسی اللہ رانا صاحب پچھلی حکومت میں لوگ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم بہت کیمتی ہیں کیمتی تو نہیں ہے آپ لیکن مہنگے بہت ہے لیکن ان کو مہنگائے کا کیا پتا آپ کو پتا ہے ایسے بجلی کے ایک یونٹ کتنے کا رانا صاحب لیکن آپ کیوں پتا کریں گے آپ کے یونٹس تو فری ہیں ساڑھے چار عرب روپیہ جو ہے پہلے تو آپ کا ساڑھے ٹھیک نہیں پہلے سیکھ کے آئے ساڑھے چار عرب ہوتا ہے یہ ساڑھے چار کیا ہوتا ہے رانا صاحب میں نے کون سے کھائے جن نے کھائے ان کو صحیح پتا ایسے بہت ہے اچھا جیتنی مرضی بیٹ گورننٹس ہو جاتے جاتے حکومت عوام کو کچھ ریلیف دے جاتی ہے کہ بھئی تو بارہ ووٹ تو دیں ہمیں یہ آپ نے تو کوئی option ہی نہیں چھوڑا عوام کے لئے کیوں دیکھیں جس طرح کی وینا جی سروے رپورٹس آ رہی ہیں ہم سے تو کچھ ہونا ہی نہیں تھا لیکن ہم نے کہا کہ چلو جاتے جاتے جو ہے وہ محیشت کو تھوڑا سا فائدہ دے جائیں اور ایو جو بندہ روز آپ کو کسی نے کہا تھا کہ ایسی شرٹ ساپ کے اوپر اچھی لگتی ہیں جو بھی پا کے آجان سارے کوئی نا کوئی ناال دے رہے ہو تسی گوڑے آنے کوئی ہو جا شربت ہوں بچہ پہلو ہی گھنے چچو ہے نا پانا الیکشنز پر کس سوالیا نشان لگ گیا رانا صاحب بتائیں الیکشنز ہوں گے ک نہیں الیکشن بالکل ضرور ہوں گے میاں صاحب اصل میں ایکچولی ہیز ویری کنسرن آباؤوٹ ہز عوام میاں صاحب عوام کے لئے دردے دل رکھتے ہیں تو آتے کیوں نہیں ہیں دیکھیں ان کا جسم وہاں ہے لیکن ان کی روح ادھر ہے وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے لیکن انہوں نے آنا کب ہے یہاں پہ انجا شیر علی کتاب ہو رہت ہے ہجے پشار دی فوٹو دیو تے یہ ہجے بندہ بکرے نکوٹ رہا نہ میں آیا تم کھڑے کیوں نہیں ہوں